موسیقی شہر گل میں الیکشن کا بگل ایک بار پھر بچ گیا لاہور میں قومی اور سبائی اسمبلوں کی دو دو نشستوں کے لیے ووٹنگ کل ہوگی گیارہ لانسو چٹر ہزار آٹھ سو باتیس بوٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے این اے ایک سو اکتس میں پی ٹی آئی کے ہمایوں افتر خان اور نون لیگ کے خواجہ ساد رفیق میں مقابلہ ہلکے میں ایک بار پھر کانٹے داکھ مقابلے کی توقع این اے ایک سو چوبس میں نون لیگ کے شاہر حکان عباسی اور پی ٹی آئی کے غلام مہیودی بیویان آمنے سامنے پی ٹی ایک سو چون سٹھ میں پی ٹی آئی کے یوسف علی کا مقابلہ نون لیگ کے سوہیل شاہ کر بڑھ سے پی ٹی ایک سو پین سٹھ میں تحریق انصاف کے نیا منشا سندھو اور نون لیگ کے سیفل ملوک خوکر مدے مقافل سیفل ملوک خوکر جنرل اسم لیکشن میں قومی اسمبلی کی نششت ہار گئے تھے پاک فوج کے نگرانی میں پریزائیڈنگ افسران کو سامان پہنچا دیا گیا زمنی انتقابات کا دنگر سیکیورٹی پلان تیار گیارہ ہزار احل کارڈ ڈیوٹی دیں گے آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز میں سے ایک سو ترانہ میں پولنگ سٹیشنز حساس کران پولنگ کامل پاک فوج کے نگرانی میں ہوگا زمنی انتقابات میں مباکنہ دھاندلی اور ریزلٹ چوری ہونے کا خطشہ مسلم لگ نون نے حکمت اعملی بنا لی ڈی کی کارکنوں کو کل شام آر او آفیز ایمیو کالج پہنچنے کے ہی رائر نواز شریف کا رہنما اور کارکنوں کو پیگا زمنی انتقابات میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی شریف کاندان کا مستقبل مختوش ہو چکا نون لیف نئے قیادت دھونڈ لے کنجاپ میں نون لی کا فارورڈ بلوک بن چکا کسی چوڑ اور ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے ہر کرک شخص کا اعتصاب ہوگا وزیر اطلاف فواد چوکی کی میڈیا سے گفتگی سابق وزیراعظم شاہر حکان عباسی نے عمران خان کو لیڈر خرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان کی پچاس سالہ تاریخ میں اب تک چار لیڈر ہی آئے ہیں زلفکار علی بھوٹو، بینظیر بھوٹو، نواز شریف اور انڈان خان بولے یہ میرا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف نہیں سب کو پیغام ہے، ملک میں سب جمہوریت ہو کی آئین اور قانون کے علاوہ کوئی افتام قابل نے قبول نہیں انصاف کے لیے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں چیف جسٹس کا عباری ہوتیل میں آسمہ جہنگیر کے تازیتی ریفرنسے کتاب کہاں آسمہ جہنگیر انسانی حقوق کی علم برداد تھی سب 137 سپرے کا ڈالر ہے، مہنگائی کے ایک بہت بڑا توفان آگیا ہے آپ کی گورنمنٹ کے پتہات میں ابھی ہمیں اس پہ بات کریں کلین اینڈ گرین تو کس کے پاس ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں کس کے پاس ہیں پیار محبت سے کام کرنا چاہتے ہیں تو طریقے تو سارے آتے ہیں ہمیں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے سارے طریقے آتے ہیں مگر پیار محبت سے چلنا چاہتے ہیں وزیراعلا فنجاب عثمان بستار کا دبنگ بیان بولے قانونی اور آئینی وزیراعلا ہوں ہجانے کا طریقہ بھی آئینے درچ ہے گوئینر وزیراعلا اور سینئر وزیر کا اپنا اپنا کردار ہے کوئی کسی کے اکترات میں مداخلت نہیں کر رہا زمنی الیکشن میں گفہ ایک سو جوالیس کے خلاف برجی پر کاربائی کرنے کا اعلان تجابزات مسماری کے نام پر غریبوں سے روزگاہ چھینہ جا رہا ہے حکومت بتائے ایک کروڑ نوکیوں کے بعد پر کتنا عمل ہوا بجلی گیس اور سی این جی مہنگی مل رہی ہے رہنما پیپلز پارٹی نفیصہ شاکری مورل ٹانگ میبرس کانفرنس بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی سے ایک اور ملاقات نواز شریف کی نئے بافیس میں شہباز شریف سے ملاقات ملاقات میں شہباز شریف کی اہلیات دونوں بیٹے اور بہو بھی شامل زینب قتل کیس کا مجرم عمران انجام کے قریب مجرم عمران کے ہلے خانہ اور رشتداروں سے آخری ملاقات سولہ اکٹوبر قبول دی بیٹی کے قاتل کو سرعام پھانسی دی جائے زینب کے والد کی مجرم عمران کو سرعام پھانسی دینے کی اپیل ہائی کوٹ میں دائر درخواست ابتدائی سماک کیلئے مقرر جسٹس سرداش شمیم اور جسٹس شہباز دیجی پر مستمیل بانچ پندرہ اکٹوبر کو سماک کرے گا قبضہ مافیا ڈان منشہ بم پولس کے لیے چھلاپا بن گیا ملسم کی گرفتاری کے لیے سادر پولس کے ساتھ انویسٹیگیشنز ونگ کو بھی ٹاسک منشہ بم کے بیرون ملک پر آنونے کی کوئی اطلاع نہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عدالتی اکامات پر قائم جائزہ کمیشن کا اندرون شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کمیشن میمبران کا وال سیٹی اتھارٹی کی کارکردگی پر ادم اعتماد کا اظہار شہریوں نے کمیشن کے سامنے شکایات کے امپاٹ لگا دیئے ایف آئی اے اور جلائی انتظامیہ کا جاری عدویات بنانے والی کمپنی آلائنس فارما پر چھاپا کروڑوں روپے کی ویر ممنوع عدویات برامر چین سے زائد ویار عدویات منگوا کر کمپنی میں نئی پاکنگ کر کے سپلائی کی جاتی تھی ڈیو ایس کے سائنس سانوں نے بائیولوجیکل سکن اجرات کر لی پاکستان میں ایک لونٹ ہونے والی بائیولوجیکل سکن انتہائی سستی ہے میڈیکل تعلیمی اداروں میں اچھا تک کمی کا مکمل احساس ہے سبائی وزیر سہرات یاسمن راشت کا یوورسٹی آف ہیل سائنسز میں کون سن سے خطاب جب ہم ٹھیک ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا ہم نے ملک تو کچھ نہیں دیا پاکستان نے ہم میں سب کچھ دیا تعلیم کی مدد سے معاشرے میں بہتری لائی جا سکتی ہے سبائی وزیر سینٹ اور تجارت نیا اسلام اقبال کا پنجاب خالج میں طلبہ سے خطاب معیشت اور خزانہ مزید بوچ برداشت نہیں کر سکتا ملک و قوم کے لیے مشکل فیصلے لینا ہوگے یہ فیصلے بہت سے لوگوں کو متاثر کریں گے ذاتی اور انفرادی مفاد کی پالسی اب نہیں چلے گی مشیر وزیراعظم عبدالرزاق داؤت کا لاہور چیمبر شکرہ کاف جامعہ سراجیہ نائمیہ مغلپورا میں بیگم کلچو نواز کے سال سواق کے لیے قرآن خانی ایم این اے شائستہ پرویز ملک ایم پی اے کرنڈا سمی دیگر لیگی خواتین کے شرکت شائستہ پرویز ملک بولی کلچو نواز دلے خاتون تھیں ان کی سیاستی جد جہد کو بھلایا نہیں جا سکتا آرکیو فیصلہ باد گلام محمود ڈوگر کے والد کی نماز جنازہ خالد مصری کے ولی گرانٹ میں آتھا آئی جی پنجاب محمد راہر، امجد جاویز سلینی، منتظر مہدی، شہزاد اکبر، سجاد منج، امران احمر، رانہ تاہر سمی دیگر، پولیس، افسران کی شرکت یو سی پی میں نئے آنے والے طلبہ کے عزاس میں اورینٹیشن زکریف، طلبہ نے گلوکاہی کے جوہر دکھائے تو حاضر ہی چھوو تھے گورنمنٹ ٹریننگ کالیج فر دیٹیجرز آف ٹیپرل باک میں ورکشاپ کا انقاد، مہرینی آنٹیزم کی شکار بچوں کے حوالے سے آگاہی لیکٹریز دیئے ٹیپ سیلیکٹر انز امام الحق کا ایشیا کپ میں کامی ٹیم کی ناکس کارکردگی کا اثرہ بولے ٹیم میں موجود کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے امام الحق جتنا جلدی فٹ ہوں گے ان کے لیے اچھا ہوگا اور پنجاب سویمنگ اسوسییشن کے ذریعہ کلام انٹر سکول سویمنگ چامپنشپ مل بھر سے پینچر سکولوں کے چار سو تیرہ کلاڑیوں کی شرکت فائنل مقابلے چوتھ آکٹوبر پہ ہو گیا